اگر ایک ایک دفعہ پڑی جائے ہیں فیرتے مشکل ہو جائے گا سرکار کے صحابی ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی سرکار کے صحابی ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی وہ صحابی جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی کہنے لگے اے صحابیوں میں تو آنکھیں اس لیے چاہتا تھا کہ حضور کو دیکھوں میں تو آنکھوں کو اس لیے چاہتا تھا لے انظرائرن نبی یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ حضور کو دیکھوں کہنے لگے آپ جب سرکار ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے ہیں مجھے وادیت تبالہ مشہور وادی تھی مجھے وادیت تبالہ کے ہرنوں کی آنکھیں بھی مل جائیں مجھے کوئی خوشی نہیں امان دی بیٹھی چارج کرو ایک ایک حدیث سے براہ تھا ہم چکے ذکر کرنے اے حدیث پاک میں اپنے استادہ میں سنائی انہوں نے بھی رکت تاریخ ہو گئی اے آشکان تے رکت تاریخ کرنے والی حدیث اگر میں اور دیکھو گئی اگر میں ویسے بھی حدیثہ پڑھتا جا ہوا نا تیفر گزر جائیں لیکن ایک کی گل سمجھا کے گزر رہے ہیں سرکار امام حسن پاک امام حسین پاک مبارک ہاتھ پکڑیا فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی میرے ان شہزادوں سے محبت کی ان کے والدین سے محبت والا عقیدت والا رشتہ رکھا قیامت والے دن وہ جنت کے اندر مجھے مصطفیٰ کے درجے پر میرے ساتھ ہوگا اہلِ بیتِ پاک تے حجودِ صحابہ حجیثِ پاک سنو اِنَّ اللَّهَ نَزَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَاد فَنَمْ يَجِدْ قَلْبًا عَتْقَعَ مِنْ أَصْحَابِي وَلِذَلِكَ اخْتَارَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابًا فَمَسْتَحْسَنُ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنُ وَمَسْتَقْبَهُ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ طَبِيْهُمْ اللَّهَ نَي سرکانت میں اللہ نے ہاتھ چوک کیا کو اللہ نے ذکر کری دے نا کسے بھی بہانے ہاتھ چوک کیا کو شرماؤنا اللہ نے یا سینے جو زودنا کیا کو تو آرے سارے بولیا بھی میرے زیادہ جگراتا بھی منور تُس ہی کہتے تو تھکی ہو اللہ نے اللہ نے ازل میں ازل میں کائنات کے بننے سے پہلے لوگوں کی دلوں کو دیکھ لیا سب سے سترے دل میرے صحابہ کے پائے سبحان اللہ ازل میں میرے دنگو چنال چلو نا اللہ نے میں اپنے انداز کرنے اللہ نے ازل میں لوگوں کی دلوں کو دیکھا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر کسی کا دل ستھرہ نہ پایا اوہ ساڑے ولی سانو اس جملے دے واپس آو آج ساڑے تو آج زینان میں چمہ طرف کمہ آ رہے ہیں سمجھو ساڑے ولی میں جڑا جملہ چھاڑ گیا ساڑے ولی سانو اس بارگاہ دے ساڑ کتے دے عدب دا درست دینے مٹی کے ذروں کے عدب کا درست دیتے ہیں کیوں اس بارگاہ کے کتوں کا بھی عدب کرو ساڑ کا بھی عدب کرو ہومہ ساڑ میں مدینہ دی گلیدہ اللہ علاقہ بھی میرے رشاہ صاحب نے کہ ہومہ ساڑ میں مدینہ دی گلیدہ ہومہ ساڑ میں مدینہ دی گلیدہ اہو رثمہ ہے ہر کامل مدینہ ایک اللہ دے ولی اور گل کیتی ہر آشیتہ مزار جدہ گانہ ہے ہر کھولی بکری خوشبو نسبت خود بسگد کردم بس منفعلم نسبت خود بسگد کردم بس منفعلم ذاکر نسبت بسگد ہوئے تو شد بے عدبی وہ اللہ دے ولیاں حد کر دیتی کہنے ہیں یا رسول اللہ لوگ تھے اپنے آپ نے تو ہڑی بارگاہ تھا ساگ کتا کہنے ہیں دینے پر میں تھی اس قابل بھی نہیں نسبت خود بسگد کردم نسبت خود بسگد کردم بس منفعلم ذاکر نسبت بسگد ہوئے تو شد بے عدبی یا رسول اللہ میں تو اپنے آپ کو اس عظیم بارگاہ کا کتا بھی نہیں کہہ سکتا کیوں میں اس قابل کی تھی تھی میں کس تھی اس بارگاہ دا کتا کہاں میں کہاں اس بارگاہ کا کتا کہ ساڑھے بزرگ سانگ کیوں ادب النفس ایوہا الاحباب تورک العشق کلوہا آداب اپنے آپ کو عدب سکھاؤ عدب سکھاؤ عشق کے سارے رستے عدب میں سے ہو کر جاتے ہیں عشق کے سارے رستے عدب میں سے ہو کر جاتے ہیں عشق کے سارے رستے عدب میں سے وہ تو اس بارگاہ کی کتوں کا عدب سکھاتے ہیں کی مطلب کہ ایتھوں سیر نہ چکو آپ کون ہو اہلِ بیعت اور صحابہ کے معاملات کے درمیان دخل دینے والے حضور کے اہلِ بیعت بھی پاک عشق کیا کہ حضور کے اہلِ بیعت بھی سبق لینے انتو ساں جس پر ہمارے سارے اولیاء ہیں اکابرین ہیں علماء ہیں امام ہیں حضور کے صحابہ اہلِ بیعت اکرام جو قرآن و حدیث سے ثابت تھے جنہیں اُتے چودہ سو صحابی امت دی اکثری جگہ رہی حضور کے اہلِ بیعت بھی پاک تو ہمیں سمجھیں آرہی کنی محنتیں میری بولو حضور کے اہلِ بیعت بھی پاک حضور کے اہلِ بیعت بھی پاک حضور کے صحابہ بھی پاک حضور کے والدین بھی پاک ان کی اصل بھی پاک ہے ان کی کل نصل بھی پاک موسیقی موسیقی